آگئی بقا کا مرحلہ بقا کا مرحلہ سب سے آپ کو میں نے بتایا سب سے اہم اور سب سے مشکل مرحلہ تھا خاتم النبیین اس دنیا سے جا چکے ہیں اب اسلام کو رکھنا ہے اس کی اصلی حالت میں باقی جو اسلام کی اصلی صورت ہے اس میں باقی پاک پیغمبر کے جانے کے فوراں بار اسلام میں مختلف تبدیلیاں شروع ہوگی جس کا جو دل کرتا تھا اسلام میں ایڈ کر دیتا تھا جس کا جو دل کرتا تھا اسلام سے نکال لیتا تھا اب ذمہ داری ابو طالب کے بیٹوں کی تھی کیا کہ جس طرح اسلام اپنی حقیقی صورت میں تھا اس طرح اس کو زندہ اور باقی رکھنا بعد سرکار علی تکاگی پچیس سال خموشی سے دین کو زندہ کیا کوئی سننے والا ہو پچیس سال چپ رہ کے ایک ایران کے رائٹر ہیں اگرچہ ان پہ کافی اختلاف ہے ڈاکٹر علی شریطی انہوں نے ایک جملہ دکھا انہوں نے کہا اتنا کوئی خطیب چیخ کر بیان نہیں کر سکتا جتنا علی نے چپ رہ کے بیان کر دیا ہے کئی زبانوں سے بہتر علی کا چپ رہنا تھا اور یہی ہے کہ جب سرکار کے گلے میں رسی ڈالی گی اور گھسیت کے لے جایا جا رہا تھا اس وقت ایک یہودی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اس یہودی نے فوراں کلمہ پڑھ لیا سب نے پوچھا کلمہ کیوں پڑھا ہے اس نے کہا مجھے علی کی گلی علی کے گلے والی رسی نے کلمہ پڑھایا ہے اس نے کہا میں نے علی کو دیکھا ہے علی خیبر میں لڑا ہے ایک انگلی سے خیبر کا در اکھار دیا جو چالیس چالیس کافر اور یہودیوں سے نہیں اکھار سکتے تھے اب میں نے دیکھا کہ علی نے یداللہی طاقت سے اکھار دیا اتنی اتنی جنگوں میں علی لڑتے رہے لیکن یہ علی آج چپ ہے علی کا چپ رہنا دلیل ہے کہ اسلام حقیقی اسلام ہے علی کی خاموشی سب سے زیادہ چیخ رہی ہے اسلام کے سینے میں آج بھی جو سب سے زیادہ صدائیں بلند کر رہی ہے وہ علی کی خاموشی ہے خاموش رہ کے دین کو زندگی اتا کی اور پھر جب تخت خلافت آیا تخت خلافت آنے کے بعد علی بن عبی طالب نے کس طرح سے دین کی حفاظت کی